عوض باللہم الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بڑا نہائیت رحم کرنے والا ہے موزید سامین و قرام السلام علیکم الحمدللہ و پرکاتہ امید آپ خرید سے ہوں گے اللہ پاک آپ کے تمام جائز حجات مشکل حالات آپ کے تمام دلی مقصد کو حل کریں آمین سمم آمین یا رب العالمین موزید سامین و قرام آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو عمل وظیفہ جو بتانے جا رہی ہوں یہ تمام دردوں کا علاج قرآنی صورت سے ہے صورت المبارکہ سے ہے آپ کے کسی بھی جسم کے حصوں میں درد ہو چوٹ لگنے کی وجہ سے درد ہو چاہے کوئی پرانی درد ہو ہمارے اکثر جو نمازی حضرات ہیں بہنیں بھائی جو ہوتے ہیں ان کے گھٹنوں میں جوڑوں میں دردیں رہتی ہیں اور یہ بالکل جانے کا نام ہی نہیں لیتی اپنے ڈیڑے جمع لیتی ہیں اٹھنے بیٹھنے میں تکلیف ہوتی ہے اور کبھی کبھی درد شروع ہو جاتی ہے کبھی سر میں بھی درد ہوتا ہے کبھی بازوں میں درد ہوتا ہے کبھی پورے جسم میں درد ہونے شروع ہو جاتی ہے کام کا آج میں مشکل ہوتی ہے گوہ ہے کہ پورے جسم میں درد ہوتی ہے کسی بھی طرح کے درد ہو آپ یہ عمل کریں تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و قرب سے آپ کی تمام دردیں ختم ہو جائیں گی آپ نے بڑے بڑے ڈاکٹروں حکیموں سے بھی علاج کروایا ہوگا بہت مہنگی دوائیں بھی آپ استعمال کرتے ہیں اور کھاتے بھی ہیں جسم پر لگاتے بھی ہیں کافی زیادہ اپنے رپے پیسے بھی خرچ کر چکے ہیں لیکن آپ کو اتنا زیادہ فرق نہیں پڑتا فرق پڑتا ہے تو دوسرے تیسے دن پھر درد شروع ہو جاتی ہے آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ آپ کیا کریں آپ کس کے پاس چاہیں لیکن میں آج آپ کو ایک قرآن پاک کی صورت مبارکہ سے اس کا علاج بتاؤں گی اگر آپ نے اس پر عمل کر لیا تو اللہ کے فضل و قرب سے آپ کی پرانی سپرانی درد بھی آرام آ جائے گا دکلیف دور ہو جائے گی آپ کی اب عمل یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے کرنا کیا ہے سب سے پہلے آپ نے تل کا تیل لے لیں تلوں کا تیل لے لیں اگر کسی وجہ سے تل کا تیل نہیں مل رہا ہر گھر میں سرسو کا تیل موجود ہوتا ہے آپ سرسو کا تیل لے لیں دونوں تیلوں میں سے جو بھی تیل ملتا ہے وہ لے لیں آپ وہ لے کر آپ نے اس کے اوپر سات مرتبہ سورت الناس پڑھنی ہے اول و آخر گیرہ گیرہ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور درمیان میں سات مرتبہ سورت الناس پڑھنی ہے سورت الناس پڑھ کر سات مرتبہ دم کریں اور اس پر فوک مار دیں آپ کے جس حصے پر درد ہے آپ اس حصے پر مالش کریں اگر خود مالش نہیں کر سکتے تو کسی دوسرے سے مالش کروا لیں انشاءاللہ تعالی زیادہ سے زیادہ پندرہ بیس منٹ میں آپ کو افاقہ ملے گا آپ کو آرام ہونا شروع ہو جائے گا آپ ایسے محسوس کریں گے جیسے آپ کو درد تھا ہی نہیں آپ نے بلا ناغہ اکیس دن یہ عمل کرنا ہے لگاتار بغیر کسی ناغے کے اگر آپ نے جسم میں کوئی پرانی سے پرانی درد بھی ہے تو یہ تیل دم کر کے لگانے سے مالش کریں آپ کی وہ دردیں تمام ختم ہو جائیں گی آپ ایسا محسوس کریں گے جیسے وہاں کبھی درد تھی ہی نہیں آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ میں نے وہی تیل لینا ہے کہ ہر روز نیا تیل لینا ہے جس تیل پر آپ نے پہلے دم کیا ہوگا اسی پر آپ نے روزانہ دم کرنا ہے اگر تیل کم ہو جائے تو اس میں اوڈ ڈال لیں پھر وہی تیل اکیس دن آپ استعمال کریں تیل آپ اپنے حساب سے لے لیں اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے درد بلکل ختم ہو جائے گی یہ ایک ازمایہ ہوا ٹوٹکا ہے نسکہ ہے وظیفہ ہے اس لئے کئی لوگ اسے فائدہ حاصل کر چکے ہیں آپ بھی کیجئے آپ یہ سمجھیں گے کہ تیل استعمال کرنے کے بعد مجھے کوئی زندگی میں یہاں کوئی درد تھا ہی نہیں اللہ پاک ہم سب کو آسانی عطا فرمائے آمین سبح آمین موزے سامین و کرام اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے پسند آئی ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ صدقہ جاری ہے سمجھ کر لائک کریں اور شیئر کریں اللہ پاک آپ کے حامی و ناصر ہوں جزاک اللہ موسیقی